موسیقی اس کی یہ تمام تر تفصیلات آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اس پر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پر جو زمینوں کی خریدداری کے معاملات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں بلکہ آپ کو وہ تصاویر بھی دکھائیں گے جو کہ وہاں پر کام زمینوں کے معاملات پر جاری ہے تو اس سے پہلے کہ ویڈیو کی تفصیل کی طرف جائیں چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے اور ساتھ میں لگا بینل آئیکن بھی دبایا کیجئے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکھر اور ہیڈراباد موٹر وے کا جو افتتہ دسمبر کے مہینے میں وزیراعلا سندھ اور وزیراعظم پاکستان اس وقت کے جو میاں شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کر دیا تھا تو اس میں ان کے ساتھ شریک ہوئے تھے وزیراعلا مواصلات اسد نمود صاحب بھی تو بارحال بار بار ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سکھر اور ہیڈراباد جو موٹر وے ہے یہ کب شروع ہوگا تو اس پر ناظرین ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے کیونکہ میں تھوڑا سا اس خبر میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو زمینوں کی خریداری کے جو فنڈز ہیں این ایچے کی طرف سے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے گئے ہیں یعنی مکمل فنڈز سندھ گورنمنٹ کے پاس دوبارہ آ گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس ویڈیو میں بھی نئے آنے والوں کے لیے میں بتا دوں کہ وہاں پر جو پہلے فنڈز نیشنل ہائی وے آثورٹی نے نشیر و فیروز اور مٹیاری کے جو ڈپٹی کمیشنر تھے ان پر کرپشن کے الزامات لگ گئے بلکہ نہ صرف الزامات لگے بلکہ ان کے مقدمے بھی اس وقت چل رہے ہیں نیب بھی اس پر انکوائری کر رہی ہے کیونکہ نیب کو بھی وہ مقدمات ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں تو برحال ناظرین اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈلے کا شکار ہو گیا لیکن اس پر خوشائن چیز یہ ہوئی کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے جو روڈ بنانے میں بڑے مشہور ہیں تو انہوں نے برحال اس کا افتتہ دسمبر میں کر دیا اب ناظرین معاملات یہ ہیں کہ جو ففٹی پرسنٹ زمینوں کی خریدداری کے معاملات ہیں چونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا جو پچاس پرسنٹ سے زیاد جو کام ہے زمینوں کا یہ مکمل کر دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر کام کب شروع ہوگا تو کام ناظرین اس پر انشاءاللہ جون کے وست میں یا آوائل میں جو یہ دو تین ماہ سمجھو رہے گئے ہیں تو جون کے اندر ہی اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے اب اس پر جو ٹائم فریم دیا جائے گا وہ دھائی سال کا ٹائم فریم ہوگا یعنی دو سال اور چھے ماہ تو یہ مکمل ہو جائے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تین سو چھے کلومیٹر کا یہ پیچ عرصہ پندرہ سالوں سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا اللہ اللہ کر کے پچھلے کچھ چند مہینوں میں اس پر کچھ بڑی پیشرفت ہوئیں جس میں بدکسمتی سمجھ لیں کہ وہاں کی جو سندھ کی حکومت ہے وہ انکوائری بھی کر رہی ہے کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی الزام آتا ہے لیکن وہ الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دوسرے پر ٹرانسفر ہوتا رہا کبھی سندھ بینک کو اس میں ملابس کیا گیا کہ سندھ بینک اس میں ملابس ہے تو کچھ یہ دو ڈپٹی کمیشنرز حضرات تھے جو باقی ان کی ٹیم تھی تو برحال کیونکہ یہ اب معاملہ تو عدالتوں میں ہے ان ڈپٹی کمیشنرز حضرات سے ریکاوریاں بھی کچھ ہو چکی ہیں کچھ مفرور بھی ہیں اس میں لوگ برحال ناظرین تین سو چھے کلومیٹر کا یہ پیچ انشاءاللہ جلد 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 جو پاکستان کی موٹر ویز ہیں اس میں یہ شامل ہوگا اگر اس کی تفصیل کی ہم تھوڑی سی بات کریں تو اس پر یہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے صرف خالی یہ پشاور اور کراچی کے درمیان جو موٹر وی ہے جس پر دعویے یہ کیے جا رہے ہیں کہ بارہ یا تیرہ گھنٹے کا سفر رہے گا اگر یہ پیس مکمل ہو جاتا ہے یعنی تین سو چھے کلومیٹر کا پسٹی ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کے اندر کتنے انٹرچینجز ہوں گے یا ٹول پلازا جس کو ہم بول لیتے ہیں یا کچھ سرویسز ایریہ ہوتے ہیں تو وہ سارے کس ترتیب سے اور کتنی کتنے فاصلے پر بنایا جائیں گے ہم بتا چکے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر جائیں گے تو وہ ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے تو بارہل اس وقت ناظرین ایک بڑا سروی زمینوں کے معاملات میں ہوا ہے جس میں مقامی جو پٹواری اور تصیلدار حضرات بھی ساتھ تھے تو اس میں نیشنل ہائیوے کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اس کی تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ لوگ اس وقت بھرپور طریقے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دعویہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پچاس پرسن سے زائد جو زمینوں کے معاملات ہیں وہ حل کر لیے گئے ہیں لیکن اگر کچھ چند زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں کیونکہ کئی لوگ بیچنا چاہتے ہیں کئی نہیں بیچنا چاہتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ بھی اسی طرح تعاون کرتے ہیں کیونکہ جب اچھی روڈ گزرتی ہیں کہیں سے تو ان زمینوں کے بھی جو ریٹس ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں برحال دعویہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دو ماہ لگیں گے جس میں زمینوں کے مکمل معاملات حل کر کے تو اس موٹروے کو جون کے اندر شروع کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ایک مصدقہ خبر ہمارے پاک کیونکہ آپ جس طرح سوالات کرتے ہیں کہ آپ موٹروے کے مطلق آپ سکھر اور ہیدراباد کا جو موٹروے ہے اس کے مطلق آپ کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں تو اپ ڈیٹ ہمارا چینل ایک نیوز کے اوپر فوکس کرتا ہے اور ہم کوئی ایسی نیوز نہیں دیتے جس سے کوئی ابحام پیدا ہو یا کوئی غلط فہمی پیدا ہو جب کوئی مصدقہ بات آتی ہے تو اس پر ہم ضرور آپ کو اگاہ کرتے ہیں کیونکہ وزیر مواصلات عصد محمود صاحب نے بھی پچھے دنوں ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اس پر انتہائی جلدی کی جا رہی ہے یعنی جلد جلد یہ سکھر اور ہیدراباد والا جو موٹروے ہے اس کو گورنمنٹ شروع کرنا چاہتی ہے جو دو سبائی حکومتیں ختم ہوئی ہیں اس پر انتخابات کا شور شرابہ ہے سپریم کورٹ آج اس پر کوئی فیصلہ بھی دے رہی ہے تو اس حکومت کا مستقبل کیا ہوتا ہے آگے چل کے برحال ناظرین خوشائن چیز یہ ہے کہ حکومت کوئی ہو یا نہ ہو یا بدلے یا یہ رہے یا کوہ رہے اس کے جو کمپلیٹ ادارہ ہے نیشنل ہائیوئی آتھارٹی وہ پورے کے پورے فنڈ جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر چکا ہے اور اب اس پر زمینوں کی خریدداری کے معاملات حال کیے جا رہے ہیں جن جن علاقوں میں سربے مکمل ہو رہے ہیں وہاں پر وہ نشانات بھی بقیدہ گورنمنٹ لگاتی جا رہی ہے کہ یہ یہ علاقہ ایکوائر ہو چکا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین اسی طرح کی کوئی اور بڑی پیشرفت ہمارے پاس آئے گی تو سکھر اور ہیدراباد موٹر وے کے مطلق تو ہم اپنے ناظرین کے پاس ضرور دوبارہ آئیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسی طرح کی نئی اور انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میز بان امیر ازا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی